میں پورا کندے سے کندہ ملا کر کے آج بھی کام کرنے کو تیار ہوں میرے مند میں کوئی نفرت نہیں کہ ان کو اگر کچھ تکلیف پہنچی ہے تو میں ان سے سو بار ہزار بار معافی مانگوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام لوکیش مونی نے معافی مانگ لی ہے لوکیش مونی نے حضرت مولانا اشہد مدنی کے بیان پر جمعیت علماء ہند کا چونتیسوے اجلاس میں جو دیلی میں ہوا اس میں جو بتتمیزی کی تھی اس پر لوکیش مونی نے معافی مانگ لی ہے ایک ویڈیو حضرت مولانا محمود مدنی کا بھی سامنے آ رہا ہے جس میں حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ مولا علیہ نے بھی دل پڑا کرتے ہوئے سو بار نہیں بلکہ ہزار مرتبہ معافی مانگی ہے کہ اگر حضرت مولانا اشہد مدنی کے اس بیان سے کسی کا دل دھکا ہو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں سو بار نہیں ہزار بار معافی مانگتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ مولا علیہ نے کیا کہا پھر اس کے بعد میں لوکیش مونی کی معافی والی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ میں کسی بھی بڑی شخصیت کے کسی سپیچ کے کسی بھاگ کسی حصے کے اوپر کوئی ٹپنی کروں میں اسمرت ہوں میری ایک میری ایک آپ سے بنتی ہے اور یہ آشہ ہے کہ آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے کہ کسی کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان کو وہاں بلائیا گیا انہوں نے اپنی بات پہلے بھی کہی پھر مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات کے بعد بھی اپنی بات کہی بہت سارے لوگوں کو ان کی بات پہ بھی بہت ساری آپتی ہے لیکن آپتیوں کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اگر کچھ تکلیف پہنچی ہے تو میں ان سے سو بار ہزار بار معافی مانگوں گا میں پورا کندے سے کندہ ملا کر کے آج بھی کام کرنے کو تیار ہوں میرے من میں کوئی نفرت نہیں کوئی گھرنا نہیں میں تو اس سمیں بھی اس وقت کے بعد جو بہبار ہوا اس کو بھلا چکا ہوں سب کو میں معاف کر چکا ہوں مجھے سب ہی معاف کرے میرا اتنا ہی کہنا ہے درم جوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا مجھے سکھاتا ہے